جو آپ کو بدلنا چاہیے وہ بدلے اپنا ہیر سٹائل بدلے میں سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبت کو میں جب میں پہلی دفعہ یاسر صاحب آیا ہوں کوئٹا تو میں جب ائرپورٹ سے ہوتل تک پہنچا تو با خدا میں بڑا مایوس ہوا اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ ڈیولپمنٹ یا کچھ ایسا کچھ کہیں نظر کیوں نہیں آرہا مگر پھر جب یہاں پہنچا تو آپ کی محبت دیکھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کا شیر یاد آیا محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا آپ کے پاس جو محبت کا دریہ ہے وہ ماشاءاللہ اسی طرح ویہرہ ہے جیسے یہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں تو میں ارز کرنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے میں آپ سے پنجاب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اور اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلفاً خدا کی قسم پنجاب کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ بھی اگر پنجاب کے حوالے سے کوئی ایسے قتل و غارت ہوئی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں ورنہ آپ لوگ بھی پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے محبت سے برے ہوئے لوگ ہیں اور میں اکثر گفتگو کرتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے تو یقین مانیے کہ پنجاب کا ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بلوچستان کو حکمرانوں نے اگنور کیا ہے اس میں چونکہ ایک حکمران جو ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے ورنہ سارا پنجاب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے بڑا فکر بند ہے بہت شکریہ اور سندھ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ احمد شاہ صاحب نے اور کراچی آرٹس کانسل نے یہاں آپ کے سامنے ایک خوبصورت میلہ لگا کے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بے بنا محبت کرتے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بشرا انساری صاحبہ کے بعد آپ نے ہمیں بلا لیا ہے جو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ پانچ بینڈ کی آرٹسٹ ہیں پانچ زبانوں نے انہیں ادھر گایا ہے تو میری تو اپنی زبان تھڑکی ہوئی ہے بشرا آپ کی اجازت کے ساتھ ہم چند باتیں کریں گے ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے بچے بھی کافی دیر سے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کافی بیٹھ گئے ہیں جی حضور ماشاءاللہ تقریر آپ پہ ایسی کی سیاست میں آنے کا ارادہ پورا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں میں چکے سی ایم صاحب کو رات کو بھی سن چکا ہوں اور آج بھی ان کو سنا ہے آپ یقین مانئے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل کرے گے میں آپ کو معلوم ہے کہ سولہ سال سے حسبحال کر رہا ہوں میں نے کسی بھی سیاستدان کو نہیں چھوڑا ہر ایک کی اوپر منفی تنقید پوزیٹیو گفتگو ہر چیز کی ہے مگر میں آپ کو با خدا حلفن کہتا ہوں کہ رات کو بھی میں ان کی گفتگو سن کے بڑا اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ یہ بلوچستان کو ملے ہیں انشاءاللہ جیسے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں آؤں گا ڈائل آگ کریں ضرور ابھی جو بچی کہہ رہی تھی ایک میری بیٹی کہ بلوچستان سے جو علیدہ ہونا چاہتے ہیں جو بلوچستان علیدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیسے روکے گے بیٹی آپ یہ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو سی ایم صاحب سے ان کو آپ سے پوچھنا چاہیے یہ آپ نے روکنا ہے یہ حکمرانوں نے نہیں روکنا آپ نے آپ ینگ لوگ جو ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ گھروں میں چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں انپڑ اور بیوقوف لوگ جو ہیں وہ باہر محلے دار محلے دار میں ایسا کوئی نہ کوئی آپ کو جھگڑا پیدا کرنے والا بندہ مل جاتا ہے جو آپ کو کہتا ہے تیرے گھر والے نہیں اچھے تو تو بہت اچھا ہے تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے ماں نہ لو ہیجلی پھپھے کٹن پھپھے کٹن کہتے ہیں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی عورت کو ماں سے زیادہ جو آپ سے پیار کر رہے ہیں نا جی وہ جھگڑا پیدا کر رہے ہیں تو یہ ریاست پاکستان آپ کی ماں ہے یہ آپ سے محبت کرتی ہے ہاں حکمرانوں کی طرف سے اگنور کیا گیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ شباہ شریف صاحب کی جو فوٹر لگی ہوئی ہے وہ مافی والی ہو نہیں چاہیئے تھی بلکہ بلکہ جتنے بھی حکمران ہیں سب کو چاہیئے اور یاد رکھئے مافی ایک ایسا سلوشن ہے ایسا مضبوط سلوشن ہے جو گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے مافی مانگنی بھی چاہیئے اور مافی دینی بھی چاہیئے اگر آپ کو کہیں کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے اپنی کتائی نظر آتی ہے تو اس کی مافی مانگیں تو حکمرانوں کے پاس تو ایسا ہی ہے اسی طرح ہی ہے بہت سے حکمرانوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو کسی کے پاس ایسا کوئی پروگرام مجھے تو نہیں نظر آیا وہ میں آپ کو ایک چودری شجاعت صاحب کا سنا دیتا ہوں واقعہ وہ چودری شجاعت صاحب وہ بھی وزیراعظم رہے ہوئے ہیں اور سینئر پولیٹیشن بھی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا کیا حل ہے اچھا چودری صاحب کی کیا سارے حکمرانوں کی جو کرنے والی بات ہے جو سننے والی بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو چودری شجاعت صاحب نے میں نے کہا جی یہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا کہ یہاں پہ بڑے بڑے حکمران آئے ہیں یہ شریف اور یار ایک منہ نے بیٹے ایک منہ ٹھہرو بیٹے زیادہ ہو یو ایک کرو میں اٹھو بھی چاندہ ہوں نا ٹھیک جو یہ جو حکمران آئے ہیں اس میں شریف برادران بھی آئے ہیں اور بھٹو صاحب نے بھی ادھا حکومت کی ہے اور بھی بہت سے وزیری آدم آئے ہیں میں نے بھی وزیری آدم آئے ہیں میں نے بھی وزیری آدم کی ہوئی ہے اور یاد ہے نا میں بھی وزیری آدم نہیں ہاں تو بعد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ بیٹا صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سویل صاحب طریقہ تو بلکچ صحیح بتایا نا تو یہ ہم سب نے ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ سامنے جو آپ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے اس طرح اکٹھے کسی قوم کو کوئی دیکھے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یہ پاکستان بڑا مضبوط ہے اور بڑا پیارا ملک ہے ایسا ہی ہے سویل صاحب اتنے زیادہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کا آپ مزاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نہیں میں مزاق نہیں اڑاتا میں مزاق پیدا کرتا ہوں مزاق نہیں میں نے کبھی کسی کبھی لیکن وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو ہمارا مزاق اڑا نہیں کبھی نہیں سوچتے تو آپ کو بلاتے ہیں کبھی جی سب سے ملا ہوں جس جس کی بھی ممکری کی ہے سب سے ملا ہوں اور اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلا نہیں کیا کسی نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ تم نے بات غلط کی تھی چونکہ میں جب شو کرتا ہوں نا جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے حق اور سچ کی گواہی دو چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا تمہارے خاندان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو اس لیے شو کرتے ہوئے ہنڈر پرسنٹ یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ سچی بات کرنی ہے اور کر دینی ہے رکنا بھی نہیں جو سچ ہے وہ کہہ دی رہا ہے تو اس لیے اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلا نہیں کیا میں نے یہ بھی سنایا کہ کئی لوگوں نے آپ کو کال بھی کیے کہ ہماری میں مکری کیوں نہیں کرتے ہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب بھر دوسا شکوان صاحب بھی اللہ انہوں نے زندگی کرے وہ بھی فون کر دینے کے عزیزی صاحب میں نپو لگے کئی ایسے ہیں پولیٹیشن جو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار وہ مزا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ مزا لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور میں دیکھ رہا تھا جب سی ایم صاحب سپیچ کر رہے تھے تو آپ بہت غور سے دیکھ رہے تھے ان کو نہیں یہ تو تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی اپیسوڈ جو ہے یہ دا مطلب ہے جا کے انہوں نے بھی تیاری کرنی پہے گا اچھا میں ممکری ممکر نہیں ہوں مجھے ممکری بلکل نہیں آتی نہ آئیں میں نے ساری زندگی کی یہ آستہ آستہ شروع ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ یار ہے تو ابزرویشن ہی نا ہمارا کام تو ابزرو کرنا ہی ہے تو میں اب دیکھتا ہوں بار بار کسی کی سپیچ سنتا ہوں پھر میں اس کو تھوڑا بہت ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر جو ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے پسند کی بہت بہت پیار کیا کچھ نہیں بھی اچھی ہوئی میں خود بھی محسوس کرتا ہوں یار یہ نہیں میں نے اچھا کیا ابھی پچھلے دنوں میں نے بھٹو صاحب کی ممکری کی تو میں حیران ہوا کہ بھٹو صاحب تو بڑے سمار اور بڑے پیارے خوبصورت سمار آدمی تھے مجھے نا جی ایک دکھ ہے اپنے اندر کہ اس شخص کو انہوں نے مار دیا تو جب یہ ایک یہ ابھی ڈسین آیا کہ ان کو غلط فانسی دیا گیا تو میں نے ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا کیا خاتا وہ ضرور دیکھئے کہ وہ یوٹیوب بغیرہ پر پڑا ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھٹو صاحب سے میں نے مافی مانگی کس کی طرف سے اپنی طرف سے دیکھئے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگ انہوں نے عادت بنا لی ہوئی ہے کہ ایک بندے کو پوائنٹ آٹ کر کے اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں ہم سارے قصوروار ہوتے ہیں سب قصوروار ہیں سارا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے یہ ہمیں سلوگن سا دے دیا جاتا ہے کہ فلان بندہ بڑا کرپٹ ہے فلان بندہ ٹین پرسنٹ ہے خدا کی قسم میں بالکل ان باتوں کو نہیں بانتا بھئی اگر کسی نے کوئی کوئی لے لیا کرپشن کر لی کوئی ایسا کر لیا تو عدالتیں کس لی ہیں یار عدالتیں کو وہاں پہ دہی بلے تو نہیں بیچ رہی نا وہ اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کام ہے پبلک کو آپ اس طرح کے سبق پڑھا کے ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں بڑی خوبصورت قوم ہے ہماری اللہ کے فضل سے اتنی پیاری یہ تو عدبی کانفرنس پہلی دفعہ یہاں ہوئی ہے پاکستان سو عدب سے اتنا بھرا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے عدبی کوالٹیز کا مظاہرہ لیڈرین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے بھی ہم شیر لکھاتے ہیں بس پہ بیٹھ کے بھی ہم سیٹ کے پیچھے پوری ایک غزل لکھ دیتے ہیں عدب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم تو اظہار کا موقع نہیں ملتا ایسا ہی ہے یہ تو سیاسی باتیں ہوتی نہیں گی تھیٹر کرنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے تھیٹر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس میں بہت زیادہ وائلیشن دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم نے ادھر کنٹرول کرنا ہے نا جی تو اس کے لیے اصول بنانے پڑیں گے پالیسیاں وضا کرنی پڑیں گی مطلب میں سوچتا ہوں جب میں گجرہ والا میں پڑتا تھا تو صرف تین کالج تھے ابھی میں نے ایک دفعہ پتا کیا کہ صرف شہر شہر میں سترہ کالج ہیں اور زلے میں بیالیس کالج ہیں بھئی تعلیم نے تو بڑی ترقی کی ہے پھر لوگ پڑ کیوں نہیں رہے پھر باہر کے ممالک میں میں اکثر شوز کے لیے پوری دنیا پھیرا ہوں الحمدللہ صرف برازیل رہ گیا ہوا ہے ساری دنیا پھیرا ہوں پھر میں نے واقعات دیکھے ایسے کہ پتا چلاؤ ہو یہ پالیسی بنانی پڑتی ہے کوئی قانون بنانے پڑتے ہیں ایک گھر میں میں اور قوی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک سعید دوست ہے عوارہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم اس کے گھر میں پولیس آ گئی تو ہم بھی گبر آ گئے کی کیا ہوا ہے تو وہ سعید کہتا آپ تشریف رکھیں خان صاحب میں دیکھ لیتا ہوں میں اور قوی صاحب تھے ہم بیٹھ گئے وہ باہر سے کوئی پندرہ بیس منٹ گفتگو کر کے وہ اور اس کی بیگم واپس آئے تو اس نے بتایا کہ پولیس آئی تھی کیوں آئی تھی دو دن ہو گئے ہیں اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا تھا کہ اس نے دو دن ہو گئے ہیں بچے سکول نہیں بھیجی اور سکول میں اطلاع نہیں دی اس لیے ہیڈ میسٹرز پولیس لے کے گھر آ گئی ہے کہ اس کے بچے دو دن سے کہاں ہیں یہ ہے پولیسی یہ ہے اصول